کیوں کارپوریٹ کمپنیاں فڈوال میچ میں پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتی اور زیادہ انویسٹ میں نہیں کرنا چاہتی جہاں آرگنائز ہوتا ہے وہ تو کنٹری بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں کنٹری میں آکے ٹیکمیز یہ ہے کہ جتہ لگاتے ہیں اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بارہ تیرہ گناہ کما سکتے ہیں لیکن بات کی جائے کارپریٹ کمپنیاں ہمیشہ نہیں چاہتی کہ فیڈ وال میچ میں جادہ پیسہ خرج کیا جائے جیسے کی براڈکاسٹنگ لینے یا کسی بھی چیز میں لیکن اسپیشلی بات کی جائے کارپریٹ کمپنیاں کس معاملے میں اور کون سے اسپورٹس میں سب سے زیادہ پیسہ خرج کرنا جاتی ہے جیسے کی ہم سبھی جانتے ہیں جو ورلڈ فیمس دو اسپورٹس ہیں وہ ہے سب سے پہلا بات کی جائے تو کرکٹ اور دوسرا فیڈ وال جیسے فیڈ وال فس نمبر پہ آتا ہے کرکٹ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے لیکن ایسا کیا ہے کہ دونوں بہت اچھے فیمس میچ ہیں لیکن کارپریٹ کمپنیاں ہمیشہ کرکٹ پہ پیسہ کیوں خرج کر دی ہیں اور اس کمپریزن فیڈ وال کے مقابلے کارپریٹ ہمیشہ کرکٹ کو جیادہ پرموٹ کرتی ہے اور اس سے امید بھی لگاتی کہ ہم جیادہ پیسہ کما سکتے ہیں جیسے کی کارپریٹ کی بات کریں تو وہ کرکٹ میچ میں سب سیادہ پیسہ خرج کرے گی ہر چیز فیسلیٹی پروائیڈ کروائے گی اس کمپریزن بات کی جائے تو فیڈ وال کے مقابلے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے فیڈ وال میں ورلڈ کی سب سے زیادہ کنٹریہ پاٹیسپیٹ کرتی ہیں بہت زیادہ پلئیر اور آپ کو کافی ہزاروں میں میچ دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں ایئرلی بات کی جائے تو بہت زیادہ اور فیفا ورلڈ کپ میں بات کی جائے تو آپ کو نمبرس آف میچ بہت زیادہ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں لیکن ہم یہی کرکٹ کے اندر جائے تو آپ کو ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے ملے یا ونڈے دیکھنے کے لیے ملے ٹی ٹوینٹی میچ دیکھنے کے لیے ملے ایک لیمیٹیڈ ہی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جادہ سے زیادہ میچ پچاس ساٹھ تک جائیں گے لیکن فیڈ وال میں تو یہ شاید مجھے لگتا ہے کی ہفتے بھر میں اتنے میچ وہ کمپلیٹ کروا دیتے ہیں اور فیفا ورلڈ کا اپنے آپ میں بہت بڑا ایک سپورٹس گیم ہے جس میں کہ آپ کو ملٹیپل گیمز تو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور نمبر گیم بہت زیادہ وہ ابھی اب ڈسکس کریں گے لیکن ایک چیز جب ہوں گا آپ ہمارے چیز کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک جلو کیجئے گا اس طریقے کی کنٹینیو اگڈیٹس کے لیے بات کریں کیوں فڈبال اتنے پیسے نہیں کما پاتا ایس کمپیریزن بات کی جائے تو کرکٹ کا مقابلے کیونکہ فڈبال میچ کی سب سے بڑی دکت ہے کیونکہ وہ صرف نائنٹی منٹس کا ہوتا ہے اور جتا لمبا اور جتا بریک اوڑ گیم ہوگا اس میں ہمیشہ کارپریٹ بہت زیادہ پیسے کماتا ہے جیسے کہ ہم فیپا ورلڈ کپ کی بات کریں تو انڈیا میں کتنے روپے کی براڈکاسٹنگ بٹی اور ایس کمپیریزن ہم کرکٹ کی مقابلے بات کریں تو آپ خود بہت بہت ڈیفنس لگا سکتے دوسری چیز ہے کہ فڈبال میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو پیتالیس منٹ کے لیے لگاتار سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ٹائم بڑھایا جاتا ہے لیکن ایک بیچ میں لنچ بریک ہوتا ہے یا آپ نارمل بریک بھی مان سکتے تو اس کے بعد دوبارہ میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ٹیم جیت جاتی ہے مطلب ایک سسپینس کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں برابری کے گول چلنے ہے یہ گول نہیں دلائے تب تک تو آپ سسپینس کریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن تب شروع میں ہی چار پانچ گول پڑ جاتے ہیں تو ایک سسپینس ختم ہو جاتا ہے تو وہی چیز کرکٹ میں آپ لاز تک بنا کے رکھ سکتے ہیں اور دوسری چیز کرکٹ کے معاملے میں بات کی جائے تو کیوں کارپریٹ سب سے زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے کیونکہ ایک تو اور آپ سمجھتے ہیں جب کسی بھی گیم میں بریک آتا ہے یا فیلڈ چینج ہوتی ہے کچھ بھی تو وہاں پہ ایٹوٹائزنگ کنٹینیو چلتی ہے اور ایس کمپیریزن بات کریں فیڈوال کے مقابلے کرکٹ میں ایٹوٹائزنگ بہت زیادہ ایک تو باؤنٹری مطلب بینر سمان سکتے ہیں یہاں تلکی جب باؤنٹری پہ پار کرتی ہے تو وہ کبر بھی ایٹوٹائزنگ سے کبر ہوتے ہیں دوسرا سکریننگ ہو گئی آلریڈی گرانڈ میں ایٹوٹائزنگ کی جاتی ہے بینر لگا کے سکرین پہ ایٹوٹائزنگ کی جاتی ہے جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں ایٹوٹائزنگ کی جاتی ہے مطلب ٹوٹل ملا کے کارپریٹ کو سب سے زیادہ پیسہ جو ملتا ہے وہ کرکٹ سے ملتا ہے لیکن سب سے زیادہ ایکسپینسیف گیم بھی کرکٹی ہے جیسے کہ بات کریں فیفا ورلڈ کپ کی جو براڈکاسٹنگ ہے انڈیا میں دو ہچار بائس قطر کی وہ ساڑھے چار سو کروڑ روپے میں سیل کی ہے وائیکون نے اور وائیکون نے OTT پلیٹ فارم میں کیونکہ یہاں پہ فیفا ورلڈ کپ کی جو براڈکاسٹنگ وہ دو پائیدان میں نہیں بیچی جاتی جیسے کہ انڈیا میں آئی پیل کی بیچی جاتی ہے تو فیفا ورلڈ کپ میں صرف براڈکاسٹنگ بیچی گئی ہے اب آپ OTT پہ دکھائیں یا نارمل براڈکاسٹنگ ٹی وی پہ دکھائیں تو فیفا ورلڈ کپ کی جو براڈکاسٹنگ ہے وائیکون جو ہے اسپورٹس ایٹین اسی کے انڈر وی ورک کرتا ہے چینل تو وہاں پہ ایٹین سے کما سکتے پس یہ ہے کہ یہاں پہ سسکرپشن جو ہے آپ کو جیو سینیما پہ اچھے دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اور جلدی امید بھی ہے کہ آپ کو اب سسکرپشن بیس بھی دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ابھی بھیڑ کو یا ٹرافک کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہاں بنا کے کہیں نہ کہیں جو نیچ سٹیپ لے گا وہ اور جیادہ خطرنا ہوگا بات کریں کرکٹ کی کرکٹ میچ کے وارے میں تو یہاں پہ آئی پیل کی انڈیا میں جو ارگانائزیشن ہے بی سی سی آئی وہ پروائیٹ کرواتی آئی پیل جہاں کے ورلڈ کے سارے پلیئر آکے کھیلتے جس کی پاس سال کی آئی پیل بروڈ کاسٹ اس بار پچپن ہجار کروڑ کے لم سم سیل کی گئی ہے جس میں پر میچ کاسٹ دیکھے جائے تو یہ آپ کو ایک سو پانچ کروڑ سے لے 110 کروڑ روپے صرف پر سنگل میچ کی کاسٹ ہے اور بات کریں جو ایٹوٹائزنگ دس سے پندرہ سیکنڈ کی وہ آپ کو 12 سے پندرہ لاکھ روپے پی کرنے ہوتے مطلب آپ دیکھ رہے ہوتے اس پر کوئی سا بھی ایڈ چل رہا ہے تو مطلب دس سے بارہ سیکنڈ کا ایڈ ہے تو اس کی ایٹوٹائزنگ کاسٹ بات کی جائے تو بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کے دوران ہوتی ہے اب بات کریں ٹوٹل سوف نمبر میچ ایک جو سب سے سال کا investment لیکن فیڈ وال فیفا ورلڈ کپ کی بات کریں تو آپ ساس سو سر سٹ میچ دیکھ نے کے لئے ملتے ہیں صرف ایک مہینے کے اندر فیفا ورلڈ کپ بے کے ارون پڑتی ہے اسی وجہ سے موسٹ فیوریٹ جو میچ ہے وہ کرکٹ میچ کے لئے لیکن لوگوں کا انٹرس فیڈ وال میں اس لئے جاتا ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹرس بنا رہتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے جس میں ہارڈ ورک ہوتا ہے لوگ اسے دیکھنا زیادہ موسیقی